نمازکار دوستو میں منی سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اسی یوٹیوب چینل پر دوستو اسے سی ایم ٹی ایس 2016 میں جو پریوییس سے کٹ آف آیا تھا اس کو ہم انرائیز کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہم پریفرنس دیں ایم ٹی ایس کا فارم بھرنے میں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ ایم ٹی ایس کا فارم بھرنا چالو کر دیے ہوں گے تو کون سے جگہ پہ کتنا کٹ آف گیا ہے پچھلی بار اس کو دھیان میں رکھ کے آپ پریفرنس دیں گے تو پہلے ہم بات کر دیتے ہیں کہ جو ایم ٹی ایس میں پیپر ہوتا ہے وہ دو پیپر ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے سو مارکس کا ہوگا حالانکہ پچھلی بار دیڑھ سو مارکس کا ہوگا لیکن اس بار سو مارکس کا ہوگا اس میں کیا ہے کہ آپ کا جو بھی نمبر آئے گا اسی کے اکورڈنگ میریٹ لیسٹ بنے گا ایک سیکنڈ پیپر ہوتا ہے جس کو ہم کرتے ہیں ڈسکریپٹیو جو کی ایسے رائٹنگ کا ہوتا ہے وہ صرف کالیفائنگ ہوتا ہے کہ اتنا نمبر آپ لائیں گے تو آپ کالیفائی کر لیں گے ایک پارٹیکولر نمبر دیا جاتا ہے کہ اتنا پرسینٹ یا اتنا نمبر لائیں گے تو آپ کالیفائی کر لیں گے اس کا نمبر اس میں نہیں جوٹتا ہے میریٹ لیسٹ میں نہیں جوٹتا ہے اثر کب پڑتا ہے فرق کب پڑتا ہے جب دو کنڈیڈیٹ کا سپوچ پچاس پچاس نمبر آ گیا تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا دیکھتے تھے کہ جن کا ایج زیادہ ہوگا ان کو جوب ملے گی لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر دو کنڈیڈیٹ کا پچاس نمبر آ گیا تو یہ جو ڈسکریپٹیو پیپر ہے اس سے ان کا میریٹ لیسٹ نکالا جائے گا ڈسکریپٹیو میں کم نمبر ہے ان کو چھاڑ دیا جائے گا اور ڈسکریپٹیو میں زیادہ نمبر ہے ان کو آگے بڑھا دیا جائے گا تو اس طرح سے ڈسکریپٹیو کا نیچر ہے صرف وہ کوالیفائی ہے لیکن ایک کنڈیسن میں وہاں پہ میٹر کرتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ دیکھئے یہ جو کٹ آف ہے پریویس 2016 میں جو ویکنسی آئی تھی حالانکہ ریجلٹ تو 2018 تک چلی گئی تھی کہ ریجلٹ 2018 میں ڈکلیر ہوئی تھی فائنل کٹ آف تو دیکھئے یہ جو پیپر ون کا کٹ آف ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یو آر کا انریجیپٹ کا ایک سو دس پوائنٹ پچاس گیا ہے یعنی کہ یہ ٹوٹل کتنا میں ہے ایک سو پچاس میں ہے اس میں لگ بھگ ساڑھے تیرہ سی ہزار کنڈیڈیٹ پاس ہوئے تھے یو آر سے اور او بی سی کا ایک سو ایک گیا تھا تقریبا ساڑھے پیتالیس ہزار آپ مان سکتے ہیں پیتالیس ہزار چاسو بیس ہے اسی کا تھوڑا زیادہ گیا ہے سو پوائنٹ پچ یعنی کہ آپ کر سکتے ہیں صرف پوائنٹ فائب سے اسی پیچھے تھے او بی سی سے اس میں بچوں کا سیلیکشن ہوا تھا 12210 اور اسٹی کی بات کریں تو ستاسی گیا ہے اور اس میں 10928 بچے کا سیلیکشن ہوا تھا اچ اچ میں 49.50 گیا تھا اور یہاں پہ 916 بچوں کا سیلیکشن ہوا تھا اگر وی ایچ کی بات کریں تو 76 گیا تھا اور او ایچ کا تیران میں گیا تھا اور ٹوٹل بچے ایک لاکھ تقریبا ساٹھ ہزار بچے کا سیلیکشن ہوا تھا یہ جو سیلیکشن ہوا تھا یہ ڈسکرپٹیو کے لیے ہوا تھا ڈسکرپٹیو پیپر یعنی کی پیپر 2 کے لیے یہ سیلیکشن ہوا تھا تو اتنا گیا تھا کٹ آف پیپر 1 کا حالانکہ میریٹ لیسٹ ہی بنتا ہے پیپر 1 سے ہی لیکن ڈسکرپٹیو کے لیے اتنے بچے کو برائے گیا تھا اب دیکھ لیتے ہیں کہ فائنل کٹ آف جس پہ ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہوا تھا وہ کتنا گیا تھا یہاں پہ لکھا ہے the result of paper 1 of ever examination was declared on پندرہ ایک دوہجار اٹھارہ the candidate who qualified in paper 1 were required to appear in paper 2 which was conducted on 2818 in which total ایک لاکھ تیتالیس ہزار چھہسو سنتامن کنڈیڈیٹ اپیرڈ the commission has fixed the following sse mts cut off 2018 based on marks of paper 1 plus preference of a state ut exercise by them کہنے کا مطلب یہ ہے کہ preference کے ادھار پہ آپ کہاں پہ preference دیئے تھے اس کے ادھار پہ final cut off کیا نکلا ہے document verification کا وہ نیچے دیا گیا ہے تو دیکھئے سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ آپ جہاں بھی بھرے وہاں دیکھ لیں کہ وہاں کا cut off کتنا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیہار کا جو document آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیہار کا document verification کے لیے cut off بلائے گیا تھا وہ u r کے لیے 132 آپ سمجھ سکتے ہیں 150 میں 132.5 گیا ہے u r میں اگر o b c کی بات کریں تو 131 گیا ہے 131.5 تو کافی گیا ہے تقریبا آپ کر سکتے ہیں کی 173.5 نمبر کا ہی کم ہے 150 میں 173.5 نمبر کم ہے تو کتنا ہائی cut off گیا تھا بیہار میں تو آپ جب بھی اب بھر رہے ہوں گے تو preference دھیان میں رکھیں گے کہ cut off کہاں پہ جادہ جاتا ہے اگر u p کی بات کریں تو document verification کے لیے 130 پہ بلائے گیا تھا 130.5 بلائے گیا تھا حالانکہ لگ بھر سب ہی جگہ ویسا ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 130 ہے اس کے بعد جھار کھنٹ میں 133 ہے اس کے بعد ڑیسہ میں 139 ہے بیشت بنگال میں بھی 139 ہے اور اگر بات کریں کرناٹک میں تو 123 ہے کیرلا میں 127 ہے تو تھوڑا ادھر سوٹھ میں کم جا رہا ہے 36 گڑھ میں بھی کم جا رہا ہے کیونکہ تھوڑا نقصری ایریا ہے تو اس بجے سے مردی پردیس میں 125 گیا ہے اور اگر ارناشر پردیس کی بات کرتے ہیں تو 125.5 گیا ہے ہم صرف یو آر کا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ لیں گے کہ سب کا الگ الگ کہاں پہ ہیں کتنا گیا ہے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو کو پیچھے کر کے اسم کا ایک سو پچیس پوئنٹ پچتر گیا ہے مانی پور کا ایک سو پچیس پوئنٹ پچتر گیا ہے تو یعنی کہ تھوڑا اسٹ میں پاس نمبر کم جاتا ہے آپ کٹ آف تو آپ بھرتے سمیں دیکھ لیں گے اور وہ تو ویڈیو پی سو پچیس پوئنٹ پچ گیا ہے اور اگر بات کریں تو ہریانہ میں سو چوتیس پوئنٹ پچیس گیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ہریانہ میں سب سے زیادہ کٹ آف گیا ہے ایک سو چوتیس یعنی کی اور بیہار میں تقریبا ایسا ہی گیا تھا تو آپ اس طرح سے پریفرنس کو دیکھ کٹ آف کٹ آف کتنا جا رہا ہے تو یہ سبھی چیز آپ پہلے انیلائز کر لیں اس لئے میں نے یہ بیڈیو بنایا تھا کہ کتنا کٹ آف جا رہا ہے تو آسر کرتے ہیں یہ جو بیڈیو ہے وہ آپ کے لئے فائرم ساویت ہوگا آپ جب بھی اپلائی کریں گے تو یہ